کیا سرکہ کے بارے میں کچھ احادیث ہیں یا نہیں سرکہ کا ذائقہ ترش ہونے کی وجہ سے مجھے ویسے ہی شک پڑتا ہے کہ شاید کوئی حدیث نہیں ہوگی رہنمائی فرمائیں یہ سرکہ کے حوالے سے روایت ہے بلکہ یہ روایت میں یہ ہے نعمل اعدام الخل اور یہ کہ وہ گھر جس میں سرکہ موجود ہے تو وہ خالی نئی سالنس ہے کہ اس گھر کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سرکہ جیسے ایک نعمت اگر ان کے پاس ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ان کے لئے کافی ہے تو حدیث میں اس کو بہترین نعمت قرار دیا گیا ہے بہترین سارن قرار دیا گیا ہے باقی اس میں جو ترشی ہے جو بھی ہے لیکن شراب کی بنیادی خاصیت ہے وہ ہے نشعور ہونا تو وہ صفت جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے اور شراب کے جو ایک خاص قسم کی کڑواہٹ ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے تو اگر کچھ مقدار اس میں الکول کی رہ بھی جائے جیسے کہ ماہرین کہتا ہے کہ ایک دو فیصد بلکہ تین فیصد تک الکول کے مقدار اس میں رہ جاتی ہے لیکن وہ شریعت کا جو دوسرا قائدہ ہے القلیل و مغتفر کہ کم مقدار میں اگر کوئی چیز ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا تو وہ معاف ہے تو یہ اس حصول کے تحت آتا ہے تو سرکہ کے جواز میں کسی شک و شبہ کے گنجائش نہیں ہے صحیح اور صریح نصور سے ثابت ہے اور جو اہم مجتہدین ہیں ان میں غالب اکثریت کی بھی یہی رہا ہے جو موسیقی